موسیقی 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 کہ وہ رقم اگر ہم ایکانومی میں لگائیں تو ایکانومی کا پیش چلے گا اس میں آپ کو امپلائیمنٹ ملے گی اس کے اندر چیزیں پیدا ہوں گی پروڈیوس ہوگی آئیٹمز ہوں گی وہ بکیں گی مارکٹ پن جائیں گی پھر وہ کئی ہاتھوں میں چلتی ہوئی فائنل کزیمے تک پہنچیں گی تو یہ پوری ایکانومک ایکٹیویٹی کو انہیسمنٹ پر لے گی تو دیکھ اس مچ پیٹر ایس ورنیشنل ایکانومی اس پر سر اگر آپ کسی کی پرسیل ڈومیسٹک وائف کی اگر آپ سوچیں کہ وہ پیسے بچا سکے تو اس کو سونہ لینا چاہیں میں نے دونوں رائے دی بھی اس میں اپنی پرسیل اپنینن اور می اپنی 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 ایس و کچھ رہا ہوں کسنا دیکھ رہا ہوں فاکستان کے ایکانومی کچھ گردشی کرزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہا جائے رہا سمیں خطرناک اضافہ اور جو گارمنٹ کا سٹانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹھ ہیں اس کی سیچوئیشن سے ہم سب واقف تھے پچھلی جماعتوں کی وجہ سے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس خسارے سے نکالے کیا کہنا ہے آپ کا اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہماری ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہم ابھی جان نہ چھڑوائیں ٹھیک ہے اور یہ جو ڈیٹھ ہمارے ایسٹرز ہیں پاکستان کی یہ پی آئی اے اور مختلف جو ہمارے نیشن ایسٹرز جو بالکل ابھی زیرو اور مائنس ہوگے ہماری اکانومی بوش ہو رہے ہیں ان کا کوئی نوکی طریقہ نکالا جائے تو ہماری پرائم میسٹرز جب یہ اقتدار میں آرہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پی آئی اے کو ہم بیچیں گے نہیں بلکہ پی آئی اے کو ایک نئے پلان کے ساتھ پی آئی اے کو کھڑا کریں تو انہوں نے پی آئی اے کوئی کچھ ہم بیچیں گے نہیں بلکہ ہم چلائیں گے تو ابھی سکت تو کوئی ایسی صورت چلانی والی مجھے نظر نہیں آتی اب انہوں نے پی آئی اے ساتھ پر کئی ہزار لوگوں کو انمپلوائی کیا ہے لیکن اس کا اس کا ربطل تو یہ آتا ہے نا گارمنٹ کا کہ ہم نیشنل ایک شکر کے اوپر تو ایک بوجھ نہیں ڈال سکتے وہ لوگ جو کہ خوشت ایموریز بھی ہیں جو کہ کامپٹنٹ بھی نہیں تھے اور اجن کی ضرورت بھی نہیں تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکوائیڈ نہیں ہے وہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں مطلب فائنسنس اگر 500 کی ضرورت نہیں تھی 200 کی ضرورت ہی تو اس کی جاگہ 400 ڈیپلوائیڈ کی ہوئے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے پیوی میں بھی ایسا ہے اگر یہ کہتے ہیں انٹرنیشنلی کہ کوئی 120 لوگ ایک چاہیے چاہیے ہوگے ہیں تو ہمارے پاس تو جب جہاز ہمارے ریزنیبیل نمبر میں فلائی کر رہے تو اس وقت ہمارے ہر جہاز کے پر تقریباً 3300-400 لوگ ہیں تو ایٹمیز امامی اوور امپلائیمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ بھی کریں اوور امپلائیمنٹ کو ختم کریں ایک کو نکال دے نکالنے کے بعد دے ایک بیری بیگ سٹپ کڑا گونٹ ہوگا آپ کو دبا گونٹ کر لیں اس کو نکالیں اور پھر پی آئی کو کھڑا کریں اتنی ہماری ٹریفک ہے اب 22 کرون لوگوں کا ملک ہے اب دیکھئے کہ گلف اور یہ دوسرے ملکوں کی جو ہیئر لائنز ہیں تو ہمارے پاس کم از کم بھی تیس پیسی سپلائیس ہماری پاکستان میں آگے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا میرے پاس آپ کا تارک صاحب بہت بہت شکریہ تارک صاحب پروگرام شرکت کرنے کے لیے اب بڑھیں گے اگلی خبر کی جانب بجلی مزید مہنگی پاور ڈیویجن نے بجلی کی بنیادی ٹریف دو روپے فیر یونٹ اضافے کی سمری تیار کر لی ہے قیمت بڑھانے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی پاور ڈیویجن کے ذرائع کے مطابق نیپرا نے ٹریف میں تین روپے چونتیس پیسے کے اضافے کی اجازت دی تھی پچھلے دھائی سال میں لگ بگ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان گردشی کرزوں کے حوالے سے بحث چھڑی رہی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو انفورچنٹلی ڈیٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے سرکلر ڈیٹس ہو یا پھر اوورال اگر ہم کرزوں کی بات کریں اگلی خبر بھی گردشی کرزوں کے ہی حوالے سے ہے گردشی کرزے میں خطرناک اضافہ ملک میں توانائی کے شعبے کا گردشی کرزے خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے کابینہ کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ توانائی کے شعبے کا گردشی کرزہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے روہ سال جون تک دو ہزار آٹھ سو پانچ ارب روپے ہونے کا خدشہ ہے حکومت نے پاور پلانٹس کو ایک ہزار سات سو گیارہ روپے ادا کرنے ہیں سرکاری دھرمل پاور پلانٹس نے اٹھانوے ارب روپے پی ایس او کو ادا نہیں کیے گردشی کرزے میں بجلی چوری اور نقصانات شامل ہیں ستائیس ارب روپے بجلی چوری اور نقصانات کی مد میں کرزے میں شامل ہونے کا خدشہ ہے کابینہ نے مزید انکشافات کیے کہ جون تک بجلی کے سارفین کو ایک سو سنتیس ارب روپے کی سبسیدی دینا پڑے گی کیا الیکٹرک بانسٹھ ارب روپے کی نادیندہ ہے ملک میں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بات چیت بزنس کمیونٹی میں بہت زیادہ ہوئی کیونکہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے جو پرٹیکلر پوائنٹس تھے ان کو پاکستان ایمپلیمنٹ کرنا تھا تاکہ پاکستان گری لس سے نکل پائے انفورچنٹلی ہمارے دشمن ملک بہارت کی لابنگ اتنی سٹرونگ ہے ایف ایٹی ایف میں کہ ہم نے جتنے ان کے احداف تھے اس میں سے ہم نے آلموس پورے اگر نہ کہیں تو کچھ صرف رہ گئے تھے اور باقی ہم نے اچیف کر لی تھے اس کے باوجود بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں اسی سٹرگل کے حوالے سے ایک اور نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے بزنس کامپنیز اور اداروں کے اکاؤنٹس کے حوالے سے اگلی خبر اسی پر ہے اس پر بات کرتے ہیں بزنس کامپنیز اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع وزارت خزانہ کے زخائر کے مطابق ایف ایٹی ایف کے مطالبے پر بزنس کامپنیز اور اداروں کے اکاؤنٹس کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق نگرانی فی ٹی ایف کی جانب سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے نگرانی کے لیے گائیڈ لائنز سامنے آگئی بینیفیشل اونرز، سیاسی افراد، مشکوک بینک ترسیلات کی نشاندہی، کرنسی کے تبادلے اور ایکارٹ کیپنگ میں بھی بہتری رپورٹ لازمی قرار دی گئی ہے منی لانڈرنگ گائیڈ صرف مشکوک اکاؤنٹز کے زمن میں لاغو ہوں گی نگرانی کے دائرے میں کسینو، پروپٹی، ایجنز، قیمتی دھاتوں اور پتھر کے ڈیلرز اور کمپنی سروس پروائیڈرز آئیں گے وکالا، نوچری پاپلک، لیگل پروفیشن بھی دائرہ کار میں شامل ہے ناظرین تو آج ہم نے آپ کو پروگرام میں آگاہ کیا کہ کتنے سونے کی زخائر ہے دیگر ممالک کے پاس پاکستان کس فیرس میں آتا ہے اس میں ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو کچھ یہ بھی آگاہ کیا کہ سونے میں انویسٹ کرنا کتنا بہتر ہوتا ہے انڈیویجول کے لیے اور ملک کے لیے کچھ ہم نے پروگرام میں تاریخ ملک صاحب جو کہ انڈاسترلسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی کہ FATF کے حوالے سے پاکستان کس سناریو میں جو ہے لائے کرتا ہے اس وقت ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے گریلس سے نکال سکتے ہیں پاکستان نے 27 پوائنٹس میں سے لگ بھگ 21 پوائنٹس کو اچیف کر لیا ہے اور ایو انفو لائب کو ہم کیسے پاکستان کا ایمج بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مکار دشمن کو ایکسپوس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہمارے خلاف نہ صرف FATF میں بلکہ دیگر فورمز پر بھی لابنگ کرتا ہے جو کہ ہماری صرف ایمج کو خراب نہیں کرتا ہمیں صرف ملائن نہیں کرتا بلکہ ہمیں ایکانومک ایسپیکٹ سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ہم نے کچھ سرکلر ڈیٹس کے حوالے سے بھی بات کی اور کچھ اور مزید دلجسپ خبریں بھی شامل کی مجھے الوینہ آغا کو اجازت دیجئے پروگرام بزنس انسائٹ سے اگلے پروگرام میں مزید خبروں کے ساتھ شامل ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ